بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن وزیرعالہ معاینہ ٹیم سجاد احمد بھٹا نے ڈپٹی کمیشنر کوئٹا اورنگ زیب بادینی کے ہمراہ نیشنل گورننس اینڈ امپاورمنٹ اورگنیزیشن کے زیر احتمام عالمی وبا کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور لاکڈاؤن سے متاثرہ مستحق افراب میں ہفتے کے روز راشن تقسیم کیا بلوجستان حکومت کا صوبے کے فنکاروں کے لیے خصوصی پیکش کا اعلام خصوصی پیکش کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں فنکاروں کی مانی معاونت کے لیے دیا گیا ہے لاکڈاؤن کے خلاف ورزی پر کاروائی 156 دکانے سیل کوئٹا کے ظل انتظامیہ نے سمارٹ لاکڈاؤن کے دوران 120 کے خلاف ورزی پر کاروائیاں تیز کر دی ایڈمنیسٹریٹر تارک جعوید مینگل نے ہفتے کے روز نوہ کڑی میں جاری ایک روزہ خصوصی صفائی سرسٹے کا دورہ کرتے ہوئے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا محکمہ مواصلات و تعمیرات کے ایک علامیے کے مطابق سیکریٹری مواصلات نے ترقیاتی منصوبوں میں پیشت کی ادائی کیوں اور ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری پر ایکسین روج زلہ آوران زاخر حسین کو فوری طور پر معتل کر دیا ہے سابق ایسسٹن کمیشنر دربدین محترمان جینئر آئیشہ زہری کو چیف سیکریٹری بلودستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسکر نے شوکز نوٹس پھیج دیا گجانی کسٹم کی اہم کاروائی کروڑوں روپے کی دو مند سے زائد چرس برامت کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا بھارتی میجر گورپ کی طرح سے بلودستان کے بارے میں منگھڑت بیان کے رد عمل میں تنبو سٹی نصیر آباد میں شہید میراج ہاؤس سے مضمتی ریلی نکالی گئی رشنائی سوشل آرگنائزیشن کی جانب سے خوزدار کے دور دراز علاقوں میں خانہ بدوشوں پر مشتمل آبادیوں کے پچاس گھرانوں میں اشیائے خردنوش تقسیم بی این پی نے کرونا وبا کے باعث عید کے موقع پر کرفیو لگانے کا مطالبہ کر دیا پنچگور کلکور میں گوریوں سے چھلی لاش برامت گٹک لکی میں ڈاکو نے لوکل گاڑیوں میں لوت مار کے دوران پائرنگ کر کے دو افراد کو زخمی کر دیا ہیڈنز آفری جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ سیکریٹری سہید بلوچستان دوستین خان جمالدینی نے چلڈرن ہسپتال کی ایم میس ڈاکٹر شیر ساتک زیز نے سیکریٹری ہیلت بلوچستان دوستین خان جمالدینی کو ہسپتال اور کوویڈ نائنٹین کے بارے میں اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی ہسپتال اور اس میں کام کرنے والے ملازمین کو درپیش مسائل کے بارے میں بتایا گیا اس موقع پر چلڈرن ہسپتال کے حکام کو نوول کرونا وائرس آپریشن سیل بلوچستان کے سربراہ ڈاکٹر نکیب نے نوول کرونا وائرس کی تشفیص علامات ان سے بچاؤ کے طریقے کار اور ماسک لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے تفصیل سے بتایا سیکریٹری سہیلت بلوچستان دوستین خان جمالدینی نے اسپتال کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ چلڈرن اسپتال کوئجہ کے ملازمین کو درپیش مسائل پر تفصیلی غور کر کے حل کیا جائے گا چیئرمن وزیرعالہ معاینہ ٹیم سجاد احمد بھٹا نے ڈپٹی کمیشنر کوئٹا اورنگ زیب بادینی کے ہمراہ نیشنل گورننس اینڈ امپاورمنٹ اورگنیزیشن کے زیر احتمام عالمی وبا کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور لاکڈاؤن سے متاثرہ مستحق افراب میں ہفتے کے روز راشن تقسیم کیا بلوجستان حکومت کا صوبے کے فنکاروں کے لیے خصوصی پیکج کا علام خصوصی پیکج کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں فنکاروں کی مالی معاونت کے لیے دیا گیا ہے وزیرعالہ بلوجستان جان کمال خان نے فنکاروں کے لیے خصوصی پیکج کی منظوری دے دی محکمہ ثقافت کو فنکاروں کو خصوصی پیکج کے فراہم�ے کر دماعق کو فوری طور پر حتمی شکل دیلی کی حدایت ایک سو اٹھاون دکانے سیل کر کے چونسچ افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک سو اٹھاون گاڑیوں کا چولان کیا گیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا ثانیہ صافیق کے مطابق ہفتے کے روز کوئٹا شہر کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کے دوران ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایک سو اٹھاون دکانے سیل کی گئیں انہوں نے بتایا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کے دوران سپیشل منسٹریٹ نے چار سو تریسٹ گاڑیوں کو چیک کر کے ایک سو اٹھاون گاڑیوں کو بلا وجہ لاکڈاؤن کے خلاف ورزی پر چلان کیا جبکہ چونسچ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے دارے کے موقع پر پی اے جو ایڈنسٹریٹر محمد بلال چیف سینٹیشنل آفیسر انور لہڑی اسسسٹنٹ انجینئر میکینیکل عبد الرزاق گرگناڑی سینٹیشن زون انچارڈ سادی خان اور دیگر انچارڈ بھی ان کے حمراہ موجود تھے ناکہ دی میں بائی پاس روج کی کافی حد تک میکینیکل اور مینول صفائی ہو چکی ہے ناکہ دی سستہ بازار کے ساتھ واقعہ برساتی نالے کی بھی کافی حد تک صفائی کی گئی اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ عبدالخالق روڈ سے بھی اسسسٹنٹ انجینئر میکینیکل عبد الرزاق گرگناڑی کی نگرانی میں کئی ٹن کچھرہ اٹھا کر ٹھکانے لگایا گیا یہاں کے دورے کے بعد ایڈمنیسٹریٹر تارک جاوید نینگل نے ائرپورٹ روڈ، امیشن روڈ، زرغون روڈ، سریاب روڈ، سپینی روڈ اور دیگر علاقوں کا پی اے محمد بلال اور سی ایس او انور لہڑی کے حمراہ دورہ کیا اور موقع کی مناسبت سے ضرور اقدمات کرنے کی ہدایت جاری کی محکمہ مواصلات و تعمیرات کے ایک علامیے کے مطابق سیکریٹری مواصلات نے ترقیاتی منصوبوں میں پیشت کی ہدای کیوں اور ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری پر ایکسین روڈ، زلہ آوران، زاخر حسین کو فوری طور پر معتل کر دیا ہے چیف سیکریٹری بلوجستان نے حالی عرصے میں پاک افغان سرحدی علاقے سے منشیات برامدگی کے بعد منبینا طور پر تحویل میں نہ لیے جانے کے بتالے کہ عائشہ زہری کی پروس کانفرنس کو حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث قرار دے دیا اور ان کا کہنا تھا کہ شوکاز نوٹس میں لکھا ہے کہ آپ عائشہ زہری کے خلاف انکوائری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ممکن ہے کہ یہ کاروائی آپ کی ملازمت سے برخواستگی پر منتج ہو لہٰذا منشیات فروشوں کے خلاف ڈیپٹی کمیشنر چاگر کی اجازت کے بغیر اور کوائد و زوابط کے برخلاف کاروائی کی وجوہات بیان کریں اور یہ بھی بتائیں کہ سارا معاملہ میڈیا کے سامنے کیوں رکھا مزامتی ریلی شہید میراج ویلپیر سوسائیٹی کے زیر احتمام نکالی گئی ریلی میں بلوزستان کے قبائلی راہنما ڈاکٹر مشتاک احمد امرانی اور انجینئر میر مقبول احمد امرانی میر اللہ عددتہ خان امرانی میر مختیار خان امرانی میر عبدالخالق امرانی اور دیگر نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی میڈر گورف کے خلاف مزامتی الفاظ درج تھے ریلی کے شرکہ پاکستان زنداباد ہندوستان مرداباد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے رہے ریلی کے اختدام پر انجینئر میر مقبول احمد امرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان میں تلو ہوتے امن کے سورج کو دیکھ کر بخلاہت کا شکار ہے بھارت ہرگز نہیں چاہتا کہ پاکستان بلخصوص بلوچستان میں ترقی ہو اس لیے بھارت ہمیں بلوچ پنجابی اور صوبائیت کے نام پر لڑانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے مزید یہ کہا کہ بھارت عالمی دیشتگر تنظیبوں کی فنڈنگ کر کے بلوچستان میں امن کی فضاء کو قراب اور سی پیک جس سے بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی نئی راہوں پر کانسن ہو سکتا ہے کو سبوتاز کرنا چاہتا ہے لیکن ہم نے یہ جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے نام پر ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے اسے موت توڑ جواب دے کر اپنے امن کو برقرار رکھنا ہے دوشنائی سوشل آرگنائزیشن کے مرکزی چیرمن میر اشرف علی مینگل پر مشتمل ٹیم نے خوزدار کے دور دراز علاقوں میں خانہ بدوش آبادیوں پر مشتمل پچاس گھرانوں میں راشن تقسیم کیا واضیہ رہے کہ یہ راشن خوزدار کے ایک مخیر آدمی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر روشنائی سوشل آرگنائزیشن کو فراہن کیا تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ملک عبدالولی کاکر نے اس صوبے میں کومیٹ نائنٹین کے کیسز میں اضافے پر تشریز کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت فوری طور پر اس وبا سے غریب عوام کو محفوظ بنانے کے لیے رمضان المبارک اور عید کے موقع پر کرفیو لگائیں بلکہ اس حوالے سے علماء اکرام عوام میں پائی جانے والی غلط فہمی خود دور کرنے کے لیے اپنا قدار ادا کریں بلوچستان میں صحیح کی سہولیات کا فکتان ہے عوام فوری طور پر سختی کے ساتھ احتیرابتی تدابیر اختیار کریں تاکہ وہ خود کو اس وبا سے محفوظ کر سکیں خلالات کا اظہار انہوں نے کزشتہ روز گفتگو کرتے ہوئے کیا ملک عبدالولی کاکر نے کہا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جانب سے عالمی وبا کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے حوالے سے وارڈنگ جاری کی ہے آنے والی صورتحال کو تشریشناک قرار دیا ہے لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ کیسز میں اضافے کی روک تھام کے لیے ایب کے موقع پر اور ہمزانی مبارک کے آخر پر پوری طور پر کرپیو لگائیں بلوچستان میں صحیح کی سہولیات کے فقدان کے باعث غریب عوام علاج و معالجے کے لیے دردر کی چھوکنیں کھانے پر مجبور ہیں لہٰذا وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کریں نگدی اور دیگر اشیاء لوچ کر لے گئے تفصیلات کے مطابق پنچگور کے راکے کلکور سے منظور ورلد عرض محمد نامی شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جنہیں گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا تحصیل دار گوارگو عارف حلیم لیویز مہرر طیب نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ضروری کاربائی کے بعد لاش کو ورسہ کے حوالے کر دیا لوچ مار کے دوران فائرنگ کر کے دو افراد خدا نظر اور واحد بکش نامی شخص کو زخمی کر دیا نگدی اور دیگر اشیاء لوچ کر لے گئے لوکل گاڑیوں کے مسافروں جن میں خواتین بھی شامل تھی سیویل ہسپتال میں پوچھ پوچھ کر دور رو پڑی اور کہا کہ ظل انتظامیاں ہمیں تحفظ فراہم کرے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے اور دیکھتے رہیے مزید خبروں اور دیکھتے رہیے مزید خبروں